موسیقی محترم ناظرین بجشتہ ملاقات میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ شوہر اور بیوی کی باہمی مشترکہ کوتاہیاں جو میاں بیوی کے درمیان اختلافات اور لڑائی جھگڑے کا سبب بنتے ہیں ان میں ایک اہم سبب ایک دوسرے کے راز کی حفاظت نہ کرنا میاں بیوی کے درمیان کبھی اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں بحث و تقرار ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ باہم مل بیٹھ کر اس کو حل کر لیں چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر ماں باپ کے پاس پیش کرنا خاندان اور دوستوں میں اس کو ظاہر کرنا یہ مسئلے کو اور بڑھا دیتا ہے اور اس سے باہم نفرتیں پیدا ہوتی ہیں خاص طور پر یاد رکھیں باہمی تعلقات کی باتیں دوستوں میں بیان کرنا اور ایک دوسرے کے سامنے ذکر کرنا یہ حد درجہ غلط بات ہے اور یہ جرم عظیم ہے حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سب سے برا انسان بتایا ہے جو میاں بیوی کے راز و نیاز کی باتوں کو خاص طور پر باہمی تعلقات کی باتوں کو وہ اپنے دوستوں میں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں اللہ کے نزدیک خیامت کے دن سب سے بدترین انسان سب سے برا انسان وہ ہوگا ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے اور بیوی اس کے ساتھ رات گزارتی ہے اور پھر صبح ان کے راز و نیاز کی باتیں دوستوں میں پھیل جاتی ہیں ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بہت برے انسان ہیں اس لیے اس حرکت سے بچنا چاہیے میاں بیوی کے درمیان باہم اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کو آپس میں مل بیٹھ کر حل کریں اور یاد رکھیں کہ بیڈروم کی باتیں بیڈروم میں رہنے دیں گھر کی باتیں اگر باہر پیش کریں گے تو اس سے باہم نفرتیں نفرتیں اداوتیں جنم لیں گی اور اختلافات اور لڑائی جھگڑے کا سبب بنیں گے اسی طرح مسترکہ کوتاہیوں میں ایک اہم کوتاہی میاں بیوی بزاتے خود اپنی جگہ بہت صحیح ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے خوشگوار انداز میں زندگی گزارتے ہیں لیکن مسئلہ یہ آتا ہے شوہر کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ اور میرے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتی ہے بیوی کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرا شوہر میرے ماں باپ اور میرے بھائی بہنوں میرے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا ہے تو میاں بیوی کا ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا خیال نہ رکھنا یہ بھی اس دواجی زندگی میں الجنے پیدا کرتا ہے اس سے بھی باہم فتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں میں بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا خیال رکھیں ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا لحاظ کریں ان کے حقوق ادا کریں اور ان کو عزت دیں ان کا احترام کریں اس لئے کہ رشتہ داروں کا خیال لکھنا ان کا حق ادا کرنا اور ان کی خدمت کرنا ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا یہ ایک حق ہے ہر مومن پر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة العسرہ میں وَآتِذَ الْقُرْبَ حَقَّ اے لوگو رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو اور اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَائِذِ الْقُرْبَ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عدل و انصاف یحسان و ہمدردی اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے حکم دیتا ہے تو اس لیے ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا یہ میاں بیوی کی ذمہ داری ہے اس سے باہم رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور ازدواجی زندگی خوشگوار اور پرسکون ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا رشتہ داری کو پورا کرنا ان کے حقوق ادا کرنا یہ بڑے عجر و ثواب کا کام ہے کتاب و احادیث کے اندر اس کی بہت ساری فضلتیں بیان کی گئی ہیں اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے حقوق میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے بلکہ خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا خیال لکھنا چاہیے ان کا حق ادا کرنا چاہیے ان کا احترام کرنا چاہیے اور کسی کو بھی شکایت کا کوئی موقع نہیں دینا چاہیے اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ایک حق ہے اور اس کو انجام دینے سے اس کو کرنے سے ہم اللہ رب العالمین کے پاس عجر و ثواب کے مستحق ہوں گے اور اس کو نہ کرنے سے احادیث کے اندر وہ عیدے سنائی گئی ہیں محترم ناظرین اسی طرح سے ایک دوسرے کے احسانات اور قربانیوں کو بھولا دینا یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو باہم نفرتوں کو جنم دیتا ہے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی محنتوں اور قربانیوں کو یاد رکھے اور اپنی بیوی کی محنتوں اور قربانیوں پر اس کا حوصلہ بڑھائے تشجیع کلمات کہے دو حوصلے تشجیع اور حوصلے کی دو باتیں دو کلمیں اس کی بیوی کے حوصلے کو بڑھا دیتی ہیں اور مزید وہ خوش اسلوبی کے ساتھ وہ اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتی ہیں تو اس لیے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی محنتوں اور قربانیوں کو سراہے اور اسے حوصلہ دیں اور اسی طریقے سے ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی محنتوں اور خربانیوں کو شوہر کی احسانات کو یاد رکھے اور کبھی بھی ناشکری اور ناخدری نہ کرے محترم ناظرین خواتین اسلام اس بات کو یاد رکھے خاص طور پر ناشکری اور ناخدری کی یہ برائی خاص طور پر خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے اپنے شوہروں کے تعلق سے ان کے اندر ناشکری اور ناخدری کے ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے اسی لیے یہ ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے عورتے کل خیامت کی دن سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے خدبے میں خواتین سے خصوصی طور پر خطاب کرتے ہوئے کہا یا معشر النساء تصدقنا واکسرنے الاستغفار فانی رأیتکننا اکثر اہل النار اے خواتین کی جماعت تم صدقہ اور خیرات کرو تم کسرت سے استغفار کرو اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے تو خواتین نے سوال کیا اے اللہ کے رسول عورتیں کسرت سے جہنم میں کیوں جائیں گی ان کا خصور کیا ہے ان کی غلطی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکسرن اللعن وتکفرن العشیر اس لیے کہ تم بہت زیادہ لعن تان کرتی ہو بہت بہت زبان ہوتی ہو اور تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خواتین میں دو برائی بہت زیادہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے کل قیامت کی دن خواتین کسرت سے جہنم میں جائیں گے ایک بجزبانی اور دوسرے شوہر کی ناشکری اور ناقدری یہاں تک کی صحیح بخاری کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں کی ناشکری اور ناقدری کا تذکرہ کرتے ہوئے لو احسنت الہ احداہن دہرا ثم رعت منک شیئن قالت ما رائیت منک خیرن قط کہا کہ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بھر حسن سلوک کرو زندگی بھر تم اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی سے پیشاؤ لیکن زندگی میں کبھی ایک بار اگر وہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی چیز پائے تو زندگی بھر کے یہ حسانات کو بھلا دے گی اور کہے گی میں نے اپنی زندگی میں تم سے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھا میں تمہارے گھر جب سے آئی ہوں مجھے کبھی چین اور سکون نہیں ملا وہ زندگی بھر کے یہ حسانات کو ایک لمحے میں وہ یہ حسانات کو بھلا دے گی محترم ناظرین میاں بیوی میں پائی جانے والی خامیوں اور کوتاہیوں میں ایک بڑی کوتاہی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک نہ ہونا شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کی بیوی کی زندگی میں کوئی تکلیف اور پریشانی آئے وہ بیمار ہو جائے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو اس کے غم میں شریک رہے اور اس کا مناسب حل تلاش کرے اور ہر ممکن اس کا تعاون کرے اسی طرح سے ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف اور پریشانی آ جائے کبھی کوئی مصیبت آ جائے شوہر کسی حادثے کا شکار ہو گیا تو برابر اس کے غم میں شریک رہے اس کا تعاون کرے اس کا ساتھ دے اس کو تسلی دے اس کے سامنے اس کو صبر دلائے اسے حمد دلائے اور ہر طریقے سے اس کا تعاون کرے یہ ایک نیک بیوی کی پہچان ہے ایسا نہ ہو کہ جب خوشحالی کا دور تھا تو برابر اس کے ساتھ خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی لیکن جب اس کے شوہر کی زندگی میں کوئی تکلیف اور پریشانی آ گئی شوہر کسی حادثے کا شکار ہو گیا اس کی زندگی میں کچھ کمزوری کچھ تکلیفیں آ گئی تو ایسے نازک حالات میں ایسے تکلیف کے دور میں وہ اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ دے یہ کسی نیک عورت کی صفت نہیں ہو سکتی ہے ایک نیک اور مثالی عورت کی صفت اور پہچان یہ ہے کہ وہ خوشحالی اور بدحالی آرام اور تکلیف ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرتی ہے اور کبھی بھی کسی بھی حال میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے آپ دیکھئے ہمارے سامنے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے سی بخاری کی حدیث ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے گھبرا گئے اور گھبراہت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے اور کہا زمیلونی زمیلونی مجھے چادر اڑھاؤ مجھے چادر اڑھاؤ آپ کو چادر اڑھا دیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون و اتمنان حاصل ہوا اور خوف کا ماحول ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیک بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا واقعہ پیش کیا اور کہا قد خشی تو علا نفسی مجھے میرے ساتھ آج ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے آپ غور کریں خواتین اسلام ایسی مشکل گھڑی میں ایک نیک عورت ایک مثالی عورت کی پہچان کیا ہوتی ہے ایسی مشکل گھڑی میں ایک مثالی عورت کا کردار کیا ہوتا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی خواتین کے سامنے کیا پیغام پیش کیا ہے کہا کل لا اب شر ہرگیز نہیں کبھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا آپ اتبینان رکھیں اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنا آپ کی زندگی کے بہترین اخلاق کا حوالہ دیتے ہوئے کہا اِنَّكَ لَتَصْلُ الرَّحِمْ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثِ وَتَحْمِلُ الْكَلْ وَتَخْرِزْزَيْفْ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِ بِالْحَقْ اے اللہ کے رسول آپ کے اخلاق تو بڑے مثالی ہیں آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی زلیل و رسوہ نہیں کرے گا فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ عَبَدَ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز زلیل و رسوہ نہیں کر سکتا اللہ آپ کو کبھی زائے نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ کے اخلاق بڑے اونچے ہیں آپ صلح رحمی کرتے ہیں رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں آپ سچ بولتے ہیں لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مہمانوں کی زیافت کرتے ہیں اور حق کے معاملے میں ایک دوسری کی مدد کرتے ہیں یہ آپ کے اخلاق ہیں اس لیے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا یہ ایک نیک بیوی کا کردار ہے اس لیے ہماری خواتین کو چاہیے کہ شوہر کی زندگی میں کبھی ایسی مشکل گھڑی آئے کبھی ایسی تکلیف کا موقع آئے تو برابر اس کا تعاون کریں اسے تسلی دے اسے حمد دلائے اور اسے صبر کی تلخین کریں اور کہیں کہ آپ گھبرائے نہ پریشان نہ ہو میں برابر آپ کے ساتھ ہوں محترم ناظرین اس دواجی زندگی میں الجھنے پیدا کرنے والی اور میاں بیوی کے درمیان اختلافات اور لڑائی جھگڑے کا سبب بننے والی ایک اہم چیز ماباپ کا غلط سپورٹ ہے بساوقات میاں بیوی اپنی جگہ بہت اچھے ہوتے ہیں دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے لیکن کبھی اگر ان کی زندگی میں کوئی اختلاف ہو گیا کوئی مسئلہ ہو گیا عورت اس مسئلے کو لے کر اپنے ماباپ کے پاس جاتی ہے شکایت کرتی ہے ماباپ کو چاہیے ایسے وقت میں اپنی بچی کا غلط سپورٹ نہ کریں اور اس مسئلے کو اور نہ بڑھائیں بلکہ اپنی بیٹی کو سبر کی تلقین کریں شوہر کے مقاب مرتبے کو سمجھائیں اور اسے اچھی نصیحت کر کے اس کو اس کے شوہر کے گھر واپس بھیجیں آج سماج اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں اپنے شوہروں کی چھوڑی چھوڑی شکایت شوہر کے گھر کے چھوڑے چھوڑے مسئلے کو لے کر کے بار بار اپنے ماباپ کے گھروں کو چلی جاتی ہیں اور ماباپ اس چھوڑے مسئلے کو بڑا مسئلہ بنا دیتے ہیں اور بساؤخات ماباپ کے غلط سپورٹ کی وجہ سے اور غلط فیصلہ لینے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے ہرگز ماباپ ایسے مسئلے میں اپنی بچی کا غلط سپورٹ نہ کریں اپنی بیٹی کا غلط سپورٹ نہ کریں بلکہ بیٹی کو شوہر کا مقام بتائیں اور اسے سبر کی تلقین کریں آئیے ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسواہ اس سلسلے میں کیا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہیں تھے پوچھا بیٹی فاطمہ سے این ابن عمک علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں نظر نہیں آ رہے ہیں کہا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے اور ان کے درمیان کسی مسئلے میں بحث و تقرار ہو گئی اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے اور آج میرے پاس خیلولہ نہیں کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بلایا اور کہا کہ جاؤ علی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرو دیکھو کہ وہ کہاں ہے وہ آدمی آیا اور اس نے خبر دی کہ علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں سو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد گئے دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں اور چادر ان کے پہلوں سے سرک گئی ہے فرش کی مٹی ان کے جسم پر لگی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے جسم سے مٹی کو صاف کر رہے ہیں اور صاف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم ابا تراب ابو تراب اٹھو مسجد سے گھر واپس چلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابو تراب کہہ کر مخاطب ہوئے اس دن سے ابو تراب کا لغب یہ مجھے بہت عزیز ہو گیا اور کبھی کوئی اگر علی رضی اللہ تعالیٰ کو ابو تراب کہہ کر پکارتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے تھے اور اس چیز کو بہت پسند کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو تراب کہا اور چادر کو درست کیا اور ان کے جسم میں لگی ہوئی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا یہ ہے ماباپ کا اپنی بیٹیوں کے تعلق سے کردار جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے ہرگز ماباپ کو ایسے مسئلے میں اپنے بچوں کا غلط سپورٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس مسئلے کو ان کے حوالے کر دینا چاہیے اور ان کو اچھی نصیحت کرنا چاہیے اور اس مسئلے کو بڑا نہیں بنانا چاہیے محترم ناظرین اسی طریقے سے اس دواجی زندگی میں الجھنے پیدا کرنے والی اور میاں بیوی کے درمیان اختلافات اور لڑائی جھگڑے کا سبب بننے والی سماج اور معاشرے میں ایک بہت ہی اہم چیز ساس اور بہو کی لڑائی ہے ساس اور بہو کی لڑائی یہ سماج میں بہت معروف اور مشہور ہے جس سے اکثر گھر متاثر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے بڑی کوششوں کے بعد بڑی تلاش بسیار کے بعد وہ بہو کا انتخاب کرتی ہے اور بہو کا انتخاب کرنے کے بعد شادی ہونے تک اس بہو کے خوب چرچے ہوتے ہیں تعریف کے پل باندھے جاتے ہیں لیکن جب شادی ہو جاتی ہے شادی ہونے کے بعد ایک ہفتہ دس دن مہینہ دو مہینہ نہیں گزرتا کہ وہی بہو جس کی تعریف کے پل باندھے جاتے تھے جس کے خوب چرچے اور تذکرے ہوتے تھے وہی بہو دشمن بن جاتی ہے اور یہاں تک کی ایک ماں اپنے بہو کی طرف سے اپنے بیٹے سے بھی ناراض ہو جاتی ہے اور اسے تانہ دیتی ہے کہ تُو اپنی بیوی کا غلام من گیا ہے اور اپنی بیوی کو اپنے سر پہ چڑھا رکھا ہے بیٹا باہر سے ملازمت سے کاروبار سے تھکا مادہ جب گھر واپس لوڑتا ہے تو وہی ماں اس کی بیوی سے متعلق دن بھر کی ساری شکایتیں کر کے اس کے کان کو بھر دیتی ہے جس کی وجہ سے بیٹا بیٹا ماں کے احترام میں ماں کی محبت میں وہ اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے اپنی بیوی سے دشمنی مولے لیتا ہے اور اس پر ایکشن لیتا ہے محترم ناظرین کیا یہ چیز ماں باپ اپنے بیٹے کو اپنے بہو کی تعلق سے بدزن کرنا اور اسے تخلیف دینا اسے ناراض کرنا کیا یہ صحیح ہے بعض ماں باپ اپنے بچوں کو اپنی بہو سے متعلق بدزنی پھیلانا اور نفرت دلانا یہاں تک کی اپنے بیٹے کو بہو کو طلاق دینے پر مجبور کرنا یہ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں کیا ماں باپ کو یہ حق بنتا ہے کہ اپنے بیٹے کو طلاق دینے پر مجبور کر سکتے ہیں یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اس مسئلے کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم اس بات کی وضاحت کریں گے اللہ اس دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے آمین وصل اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں